نمستے دوستوں میں شیو حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر آج کا کچھ گیان آن لی آن سکس ایز اکیڈمی تو آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں سونٹ نمبر ون ون سکس جس کو کی ٹرو لب نام سے بھی پرکاشت کیا گیا تھا اور یہ لکھا گیا ہے بلیم سیکس پیر کے دوارہ آج ہم اسے لائن وائل لائن سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ پورا سونٹ بیشت ہے سچے پیار اور اس کی بشیستاؤں کے اوپر آئیے دیکھتے ہیں کیسے سٹارٹنگ لائن میں ہی بلیم سیکس پیر کہتے ہیں let me not to the marriage of true minds admit impediments اس لائن میں marriage kart ہے milenia ملاقات true minds kart ہے دو سچے پریمی اور admit سویکارنا impediments بادھائیں بلیم سیکسپیر کے انصار دو سچے پریمیوں کو اپنے پیار کے مارگ میں آنے والی کسی بھی بادھا کو سویکارنا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں نا پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں اور جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں انہوں نے بھی کہہ دیا آگے کی لائنز کہتی ہیں love is not love which alters when its alteration finds اور bends with the remover to remove یہاں alters مطلب ہے بدلنا alteration بدلنے کا کارن bends مطلب جھک جانا remove مٹنا remover مٹانے والا ان کے انصار سچے پریمی وہ نہیں ہیں جو موقع ملنے پر خود کو اور اپنے پریم کو بدل دیں یا ان کے بیچ کے پریم کو مٹانے والے کے سامنے خود کو پوری طریقے سے سرینڈر کر دیں سچے پریمیوں کی ایک شاندار بشیستہ بتانے کے بعد وہ کہتے ہیں oh no it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken یہاں ever fixed mark ہے ایک سمدری light house looks on سامنا کرنا tempest سمدری تیز توفان never shaken یہاں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچے پریم اس light house کی طرح ہوتا ہے جو سمدر میں بڑے سے بڑے توفانوں کا سامنا کرتا ہے لیکن اپنی جگہ سے کبھی ہلتا نہیں ہے اگلی لائنز سچے پریم کو ایک امید کی کرن کے روپ میں دکھاتی ہیں جو ہیں it is the star to every wandering work whose worth is unknown although his height be taken یہاں wandering work سے مطلب ہے اپنے مارک سے بھٹکا ہوا ایک پریمی worth قیمت اور height اونچائی جس طرح دھروپ تارہ رات میں سمدھ میں بھٹکے ہوئے یاتریوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے اور اس تارے کی اونچائی پرافت کرنے کے بعد بھی کوئی بیقتی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے مہت کو چھو نہیں سکتا اسی پرکار سچا پریم بھی اپنے مارک سے بھٹکے ہوئے راہیوں کو صحیح مارک پر لاتا ہے اور اس کی قیمت کو کیول وہی محسوس کر سکتے ہیں اس سے اگلی لائن پریم کو سمیں سے بھی جیادہ بلوان بتاتی ہیں love is not times full though roji lips and cheeks یہاں times full شبد کا ارتھ ہے وقت کے ہاتھ کی کٹ پتلی یا سمیں کے انسار بدلنے والا اور روزی lips اور cheeks سے ہمارا آشے ہے شاریرک سندرتہ یا آکرشن سے ان کے انسار سچا پریمی کبھی شاریرک سندرتہ کے آدھار پر پریم نہیں کرتا اور اسی کارن اسے سمیں کبھی ختم نہیں کر سکتا اسے پورا کرتی اگلی لائن ہے within his bending سکل کمپس کم بینڈنگ سکل مطلب مڑا ہوا ہسیا یا دھرانتی اور کمپس سمیں کا دیبتہ اس کا ارتھ ہے جب سمیں کی مڑی ہوئی دھرانتی چلتی ہے تو سبھی کی ساریرک سندرتہ ختم ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ سچا پریم ساریرک سندرتہ پر آدھارت نہیں ہوتا ہے اس لیے اس پر اس کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا اگلی لائنز ہیں love alters not bidhage brief hours and beaks but bears it out even to the edge of doom alters بدلنا brief کچھ bears it out نیوہانا edge of doom دنیا کا انتیم دن یا پرلے ان کے انسار سچا پریم کچھ گھنٹوں عطبہ سفتہ یا کچھ سمیکال کے دوران بدلنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تو خود کو دنیا کے انتیم دن مطلب پرلے کال تک نیوہاتا ہے سچے پریم پر اپنے اٹوٹ بشواس پر قائم رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں if this be error and upon me proved I never writ nor no man ever loved سچے پریم پر ان کی اٹوٹ شدہ کےول ان دو لائنوں سے ہی دکھتی ہے دوستوں وہ کہتے ہیں کہ میرے بات بھی اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو میں یہ مان لوں گا کہ نہ تو میں نے آنس تک کچھ لکھا اور نہ ہی اس دنیا میں کسی نے کسی سے سچا پیار کیا تو دوستوں یہ تھی میری چھوٹی سی کوشش اس بہترین پریم کو سمجھانے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پرتکریہ آئیں کمنٹس میں جرور دیں اور جڑے رہیں ساکسز اکیڈمی کے ساتھ